اسلام علیکم ایوریون کیا حال ہے آپ کا امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں تو گائیس صبح کا وقت ہے کل ہم نے مکی کاٹ کے چھل دی تھی تو ابھی ہم نے گاس نہیں کاٹا جس دن گاس کاٹنگ دول کا بھی ولاگ آپ کو بنا کے دکھائیں گے یہ دیکھو میرے چھوٹے دھونوں کیا کر رہے ہیں یہ چھوٹی ہے میری چھوٹا وہ دیکھو نیچے بیٹھ کے کیا کر رہا ہے کیا کر رہے ہوئی کیا کھا رہے ہو شردہ کھا رہے ہو تو گائیس دیکھو یہ سردہ کھا رہا ہے یہ ہمارے سردی کا پیڑ ہے یہ دیکھو تو میں نے ان کو یہاں سے توڑ کر دو دیئے ہیں تو ابھی میری ساکمہ ہے جو میرے بڑے جیٹ کے گھر گئے ہیں کیونکہ ان کی وائف اور میرے سسور جیئے ہیں وہ جمو گئے ہیں چھوٹے کو لے کر وہ تھوڑا بیمار رہتا ہے تو میں ابھی دیکھو بینسے چرا رہی ہوں تو ابھی وہ دیکھو کیا کر رہی ہے اس کو میں یہ دیکھو گائیس ہماری بینسے ابھی ان کو چرا کے پونی پینے لے کے جاؤں گی تو پھر اس کے بعد ان کو بان دوں گی گائیس میری چھوٹے بوہرے کے مجھے اس کو چھیل کے دو تو ابھی میں ان کو یہ چھیل کے دیتے ہوں پھر یہ کھائیں گے مجھے دو آپ بھی دو وہ میرا پاس میں رہتا ہے پھر آپ کو بتاتے ہوں پھر یہ کھائیں پھر آپ کو بتاتے ہوں میں نے یہ چھل کے دے دیا ہے لیکن یہ اتنا میٹھا نہیں ہے ابھی تھوڑا کڑوا ہے کیونکہ ہم ان کو توڑ کے اندر رکھتے ہیں پھر یہ پکتے ہیں کھاتے ہیں لیکن یہ بچے جو ہیں بہت زید کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو دینا پڑتا ہے لیکن یہ دیکھو ابھی باہر سے کتنا کچھا ہے جب یہ پیلا ہو جاتا ہے تب اس کو کھاتے ہیں اچھا ہے سوال آ رہا ہے نا تو گائز ان کو تو کچھ فارق نہیں پڑتا ہے کڑوے ہوں یہ جیسے بھی ہو یہ کھا لیتے ہیں تو گائز بینسے چراتے چراتے کافی ٹائم ہو چکا ہے تو بینسے بھی اچھی طرح سے چڑھ چکی ہیں اب میں ان کو لے کے جا رہی ہوں پانی پلانے کے لیے تو ان کو پانی پلا کے پھر آکے بانتے ہیں تو گائز پانی پلانے کے لیے ہمیں بینسو کو اتنا دور لے کے جانا پڑتا ہے کیونکہ پانی تھوڑا نیچے ہے دریا کے پاس تو ابھی دیکھو ہماری بینسے جا رہی ہیں تو ہم بھی ان کو لے کے جا رہے ہیں اگر آپ پارک کی سائٹ دیکھو تو آدھے لوگوں نے گاس کاٹ دیا ہے آدھوں نے نہیں کاٹا کیونکہ ابھی کچھ لوگ جلدی کام کرتے ہیں کچھ آرام سے کرتے ہیں دیکھو ہم نے مکی چھیلی لیکن ہم نے ابھی گاس نہیں کاٹا تو ہم بھی آرام سری کریں گے تو وہ ہماری بینسے جا رہی ہیں تو ہم چلتے ہیں ان کے پیچھے بچھے پھر آپ کو بتاتے ہیں جہاں سے ہم پانی پلاتے ہیں تو فائنلی ہم اس جگہ پہ پہنچ آئے ہیں جہاں پہ ہماری بینسے پانی پیر ہیں دیکھو پیچھے چھوٹا سا جرنہ بھی ہے اور ابھی پانی تھوڑا کم ہو جائے کیونکہ پیچھے سامن کے مہینے میں بہت زیادہ بارثیں ہو رہی تھیں کیونکہ پانی بہت زیادہ تھا لیکن اب بارثیں نہیں ہو رہی ہیں تو پانی تھوڑا کم ہو جائے تو دیکھو کیسے پانی پی رہی ہیں اوپر دیکھو پانی پینے کے لیے نل بھی لگایا ہوا ہے وہاں سے ہم پانی بھی پیتے ہیں یہ رہا ہمارا کلالی اور خیات پورے کا علاقہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت علاقہ ہے ہمارا اور وہ جو سب سے انچی جگہ ہے وہاں پہ ایک زیارت ہے کبھی وہاں بھی جا کر آپ کو بتائیں گے وہاں کا ویو کروائیں گے یہ ہے ہمارا چھوٹا سا گاؤں تو آج دن کا کھانا بنانا میں اتنی دیر ہوگی نا گائز دیکھو ابھی تک میں نے کھانا نہیں منایا ابھی میں آئی ہوں ادھر ہری میرچ لینے کے لیے کیونکہ ہم جو بھی سبجی بناتے ہوں اس میں ہری میرچ ضرور ایڈ کرتے ہیں تو میں ادھر آئی ہوں تھوڑی سی ہری میرچ لے کے جانے اور اس میں ڈال دیتی ہوں جب آپ کو اندر جا کے بتاؤں گی کہ سبجی کیسی بنی ہے تو دیکھو میں نے ہری ٹماٹر پیاز ہری میرچ اور نیچے بہت سارے بینگن کٹ کے رکھ دیئے ہیں اب چلو ان کی سبجی بناتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ کو سبجی بنانے کے بعد کھانا بن چکا ہے دیکھو یہ ہے بینگن کی سبجی یہ ہے قرآن کی سبجی فری میرچ اچار اور لسی تو ابھی ہم کھانا کھانے لگے ہیں وہ دیکھو میری چھوٹی کیسے اچار کھا رہی ہے تو ٹھیک ہے ملتے ہیں کھانا کھانے کے بعد تو دیکھو میری ساسماں جو ہیں واپس آگئے ہیں تو یہ دیکھو میری چھوٹی جلدی سے ان کے پاس چلی گئی ہے وہ ابھی واپس آگئے ہیں تو ان سے پیستے ہیں کہ وہاں پر جو چھوٹے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہاں جو چھوٹے ہیں بس بچہ رہے ہیں کیا کریں گے ابھی ان کا بھائی بیمار ہے پتہ نہیں بھائی آپ گبرائے ہوئے تھے امی کے لیے امی کو امی کو امی کو ابھی یہ دیکھو املاڈ کر دی ہے ابھی ان سے چھوٹ کے آئے ہیں وہاں پھر ادھر آ جاتے ہیں پاپا ان کے پیچھے ہیں پھر وہ روتے ہیں پیچھے سے ابھی میں آئی تھی بینسو کے لیے تھوڑا چارہ لے جانے کیلئے بادرا ہے میں نے تھوڑا سا باجرا کاٹ لیا ہے میں اس کو گر لے جاؤں گی یہ دیکھو کتنا اچھا بھی ہوا رہا ہے یہ دیکھو گاؤں کا کتنا اچھا بھی ہوا رہا ہے ماشاءاللہ بہت تبدیل رویو ہے ابھی میں بتاتی ہوں بندے گاس کاٹ رہے ہیں آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں آپ دیکھو کہ ہمارے یہاں گاس کیسے کرتے ہیں یہ دیکھو کتنے بندے لگے ہیں گاس کاٹنے کے لیے تو یہاں پہ گاس کاٹ ہوں یہ میں نے زوم کیا ہے تو میرا گھر دیکھو جہاں پہ ہے میرا گھر ابھی کلیئر نہیں دیکھ رہا کیونکہ اس طرف دوپ ہے اس لیے کلیئر نہیں دیکھ رہا ہے یہ دیکھو میں نے تھوڑا سا ہی کاٹا ہے اس کو میں لے کر چاہتی ہوں تو گائیز باندر لے کہ میں واپس آگئی ہوں تو آج یہ میرا پہلا بلاغ تعمیر کرتی ہوں کہ آپ کو بلاغ اچھا لگا ہوں تو پلیز میرے پیج کو فالو کر دو لائک کر دو شیئر کر دو کامین کر دو تاکہ میں آگے اور مچھے اچھے بلاغ آپ کے لیے لاسکوں موسیقا موسیقا موسیقا